موسیقی 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 اس کے لیے راج سرکار جو ہیں انہوں نے اپنی نیتیاں بدلی ہیں بھارت سرکار کے سجاؤ پر اور یہ پروڈکشن ہمیں لگتا ہے کہ آٹھ سے نو لاکھ میٹرک ٹن اور بڑھے گا سرکار کو ہے بھروسہ کہ کھانے کے تیلوں کی قیمتوں میں اور بھی کمی آئے گی اور وہ یہ بھی مان رہے ہیں کہ فیلحال قیمتوں میں کمی آئی ہے لیکن واقعی میں جو ٹریڈ ہے جو انڈسٹری ہے وہ اس بارے میں کیا سوچتی ہے اور گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے انتراشیو بازار کے سنکیت کیا کہتے ہیں اس پر وستار سے بات کریں گے میرے ساتھ سولونٹ ایکسٹریکٹرز اسوسییشن کے پریزیڈنٹ اتول چطرویدی جی جڑ چکے ہیں اتول سر بہت سواگت ہے آپ کا سر میں نے ریٹیل لیول پر جتنے بھی کھانے کے تیلوں کی قیمتوں پر نظر ڈالی بہت تیزی نہیں ہے تو کوئی گھراوٹ بھی نہیں آئی ہے آلموسٹ قیمتیں ایک رینج میں ہی دکھائی دے رہی ہیں ادھکتر جو بازار کے ایکسپرٹس ہیں وہ مان رہے ہیں کہ آگے ڈیمانڈ اور بڑھے گی جیسے کہ انلوک کی پرکریہ یہاں پر پوری ہو چکی ہے عمومن مالز کھل گئے ہیں ہوتیل ریسٹرانس کے ٹائمنگ بڑھ گئے ہیں توہاری موسم ہے سب لوگ خرداری کر رہے ہیں انتراشتری بازار کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں ریکارڈ ستر پر ہیں مجھے بتائیے کیا واقعی میں قیمتیں آگے کم ہوتی دکھ رہی ہیں دیکھیں ایک تو میں آپ کو کلیفائی کر دوں کہ جو ریٹیل لیول پہ بازاروں میں ایمپیکٹ آتا ہے اس کو دس سے پندرہ دن منموم لگتے ہیں بازاروں کو گرنے کے بعد وہاں پہ ایمپیکٹ دکھائی دینے میں اور جہاں تک اپنے فوٹ شکری صاحب پر کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں بازار نرام ہو سکتے ہیں میں ان کی بات پونترہ چپاک رکھتا ہوں کیونکہ دیکھیں ہندوستان کی کرپ جہاں تک سویا کا سوال ہے بہت بڑیا ہے جہاں تک گراؤنٹ کا سوال ہے وہ بھی بہت بڑیا ہے اور پوٹن کی بھی کرپ ریزنیبلی گوڈ ہے چاول کی جس کی بات وہ کر رہے تھے جکھ کر رہے تھے چاول کا تیل یا رائیس پین آئیل کام لوگ اپنی باتوں میں بولتے ہیں اس کی بھی پروڈکشن میں سے بڑھنے والا ہے آنے والے دنوں میں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیفنیٹلی اپنے بازاروں کو تھوڑا بہت سو نرمی کی طرف لے جائیں گے بھر اس کے ساتھ ایک چیز ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کی ڈیپینڈنس آج کی تاریخ میں انٹرنیشنل مارکٹ کے اوپر ساتھ سے پہنسٹ پرسنٹ بہت یہ جو ابھی پرشنگ کا پیریڈ ہے مطلب پیک جیسے اکٹوبر ڈیسیمبر جانوری اس پیریڈ میں انٹرنیشنل ڈیپینڈنس اپنی تھوڑی کم ہو جاتی ہے تو باہر کے بازاروں کا جو ایمپیکٹ ہے سہنے جو آف سیزن منتھ میں جو ہوتا ہے وہ پوسیبیلی شاید سیزن میں اتنا نہ دیکھنے کو ملے اور اپنے سویابین کے آوکیں تو آج تاریخ میں اچھا خاصہ بڑھ رہی ہے تو 10 سے 11 لاکھ بیکٹ کی پر ڈے کے آوک چالو ہو گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو شکر مند ہے ان بازاروں کو لے کے آنے والے دنوں میں میں سمجھتا ہوں وہ شکر پھولی کام ہو لی چاہیے سر ایک لانگ ترم سلیوشن انڈسٹری کیا سجھاتی ہے آپ کی تو اکثر فوڈ منسٹری سے سرکار سے باتچیت ہوتی ہے آپ لوگوں نے کیا قدم سجھائے ہیں کہ اس طرح سے جو ایک آئیک کھانے پینے کی چیزوں کی مہنگائی بڑھ جاتی ہے ایکسپورٹ آ جاتا ہے آم آدمی کی جیب پر اثر پڑتا ہے اس کے لیے آپ نے کیا قدم سجھائے ہیں کہ اس طرح آپ کی جو فلکچویشنزیں وہ کم سے کم دیکھنے کو ملے دیکھیں ہندوستان نے پچھلے دو سے ڈائیڈ دشکوں سے اپنے آئل سیٹ سیکٹر کو جروع سے زیادہ نگلیکٹ کیا ہے اگر ہم لوگ اپنے تھوڑا آنکھوں کی طرف نظر کریں تو پچھلے دشک میں اپنا نائنٹیز کے اینڈ میں تینچار لاکھ چند سے زیادہ کا اپنا انپورٹ کا ریکوائیمنٹ نہیں تھا اس سمیں ہندوستان کا کنمشن بھی کم ہوا کرتا تھا اور جیسے جیسے آمدنی بڑھی لوگوں کی اور کنمشن میں زبردست گروت آئی تو کنمشن تو جو وہاں پہ جو میرے گا 19 ملین ٹن کے آسپار تھا وہ آج کنمشن ہو گیا سمجھے سارے بھائی 23 ملین ٹن پر جو پروڈیکشن اس سمیں ہوتا تھا اوئل سیٹ کا ڈومیسٹک اوئل سیٹ کا وہ وہیں کا وہیں ہیں اس میں کوئی ضافہ نہیں ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ چیز سکریف تو دے گی دے گی تو ہم لوگوں نے دے گورنمنٹ کو بہت مطلب سمجھایا بھی ہے اور سمجھایا بھی ہے کہ اس کا ایک ہی طریفہ ہے کہ جو جیسے لیٹ ایٹیز میں تیکنولوجی مشن اور چیز لیا گیا تھا ان کے سام پیٹروڈا جی کے انڈر میں اسی ٹائپ کے کوئی مشن موڈ میں اپنے کو نیشن لانا چاہیے جس میں کی جو لو ہنگنگ پروٹ ہیں جیسے سویا بین ہے یا مسترد ہے یا گراؤنٹ ہے اس کا پروڈکشن اور اس کی جیلد میں اضافہ ہو پر وہ سمہا ہو دی اثر یہ باتیں باتیں ہی رہ گئی ہی ابھی تک کہ پرائیم میریسٹر صاحب کے اپنے ہونروری پرائیم میریسٹر صاحب نے بھی آت نربتہ کے بارے میں باتیں کی ہیں اور انہیں بھولا بھی ہے پر سمہا ہو دی اثر ابھی تک اس کے اوپر کچھ ایکشن گراؤنڈ لیول پر دکھائی نہیں دیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ اگر جب تک نہیں ہوگا سب تک گیم چینجنگ وہ نہیں ہوں گے برلاؤ نہیں آئیں گے اور جہاں تک پاہم کا سوال ہے کہ پاہم میں جب رہا ہزار رول گورنمنٹ نے آنے والے دنوں میں پاہم جو ہے وہ سال سال تو لگ جاتے ہیں اس سے وہ جیسٹیشن پیریڈ میں بلکل بلکل وہ پہنے کہیں تکریف تو رہے گی رہے گی مطلب وار فرنٹ پہ تیلوں میں کھانے کے تیلوں میں بھارت میں ایک سیلپ سفیشنسی بنے اس دشاں میں کام کرنے کی ضرورت ہے تب ہی ہم اس طرح کے جو اچانک سے پرائیس فلکچویشن آ جاتے ہیں اور جو ڈیپینڈنس پوری نربھارتہ انتراشتری بازاروں کی قیمتوں پر بن جاتی ہے امپورٹس پر بن جاتی ہے اس سے چھٹکارہ ملے اب اس طرف کام کرنے کی بہت ضرورت ہے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اس وشیش مدے پر اپنی رائے رکھنے کے لیے کوکچ چیک لے لیتے ہیں کھانے کے تیلوں میں سٹرینٹ آج دیکھنے کو ملی ہے کیڑیا جی مجھے ذرا بتائیے کہ کھانے کے تیلوں میں یہاں سے اب کیا رنیتی اپنائی جائے انتراشتری بازار کی بات کرے کچھ کریکشن ضرور دیکھنے کو ملا ہے لیکن چین میں سویا تیل فیوچرز پر نظر ڈالی جائے دس سال کے ہائز کے پاس اس ہفتے ہم بند ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں پام کی بھی بات کرے تو اسی ہفتے ہم نے ریکارڈز تر بھی بنتے ہوئے دیکھے ہیں گھرے رو بازار میں ایڈیبل آئل پر کیا فوکس ہے اگر ہم ایڈیبل آئل کامٹس کی بات کرے تو دیفینیٹلی امید یہی ہے کیونکہ جنرلی ہم دیکھتے ہیں نومیمبر دیسمبر کے اندر ہمارے پر پانچ گروپ کے آئیولز رہتے ہیں جس کے ایسے ایک کول ڈاون ہونا چاہیے بٹ ایڈیبل آئل ابھی جو ڈرائیب کر رہا ہے وہ گلوبل مارکٹ کر رہا ہے جنرل سے ہم نے دیکھا کہ کروڑ میں تیجی ہے وہ کئی نہ کئی پام آئل کو بھی سپورٹ کر رہا ہے اور جب پام آئل تیجی رہتا ہے تو اس کا ایک کیسکیٹنگ ایفیکٹ ادھر بریجرز پر آتا ہے تو ٹائیمنگ مجھتا ہے دومیسٹک مارکٹ میں کوئی بڑا سیویر فال نہیں ہے کیونکہ انگلوکڈاون کے ساتھ ساتھ ڈیمانڈ بھی دیرے دیرے ایمپروو ہو رہی ہے اور انٹرنیشن مارکٹ میں جیسے کروڑ گرینڈ کروڑ ایٹی فائی ڈالر کی اوپر جانے کی کوشش کر رہی ہے اور اٹھ کرے لگائی جانے کی سو ڈالر بھی ہو سکتا ہے تو چلتے مجھے لگتا ہے کہ پریجز میں تھوڑا بھی پول بیک ملے تو لے کے ہی چلنا چاہی ٹرینڈ پوزیوٹیو ہی رہے گا کیونکہ ایک طرف کنجمچن بھی بڑھ رہا ہے سپلائی بھی بڑھتے جا رہی ہے تو اوہرار مجھے لگتا ہے سی پیو کی بات ترے تو گیانہ سو پچاس گیانہ سو ساٹھ امیڈیٹلی بٹ اوہرار بارہ سو کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے تیلوں میں ریفائن سویا آئیل جیدہ تیز لگ رہا ہے کہ گلوبل مارکیٹ میں بھی تیزی اس میں بنی ہوئی ہے جو مجھے لگتا ہے جلد تیرہ سو کا لگل پھر سے کراس کر پائے گا سچن تلہن اور کھانے کے تیل آپ کی بیسٹ پک کہاں سے آ رہی ہے گوڑی بلی نیہا جی بلکل کھانے کے تیلوں پر ہی فوکس رہے گا سپیشلی پودی ریفائن سویا آئیل ہمیں بھی لگتے کہ ایک بار بائن ڈیپس کی سٹیڈی جی اس کاؤنٹر میں رکھنا چاہیے جو مارکیٹ ہے وہ تیزی سائٹ کا ہی لگ رہا ہے گلوبل مارکیٹ سپورٹ کرتا ہو نظر آ رہا ہے ہمیں لگتے کوئی بھی ڈیپ ملتی ہے سویا آئیل کے اندر اپروکسیمیٹلی ٹوائل ہنڈرڈ ٹھرٹی ٹوائل ہنڈرڈ آتی ہوئی وہ سکرینز پر آپ اپنی فلاش ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ آئی پیو کے بازار میں ایک نیا اینٹرنٹ آنے کی تیاری میں ہے جی ہاں بات ہو رہی ہے پی ٹی ایم کی پی ٹی ایم کے آئی پیو کو سبی کی منظوری مل چکی ہے تو یہ سال رہا ہے پوری طرح سے آئی پیوز کے نام اور ایک بڑا نام اب اس بازار میں بہت جلد آنے کو ہے ساری ڈیٹیلز لے کر زی میڈیا سمواد آتا میرے سہیوگی ترون شرما جڑ چکے ہیں ترون ذرا بتائیے آئی پیوز ایک کے بعد ایک آتے جا رہے ہیں بڑے بڑے نام ہے پی ٹی ایم کا آئی پیو کتنا بڑا ہے کب تک آتا دیکھ رہے ہیں بلکل نیہ میں میں بتانا چاہوں گا کہ سی بی نے اس سال کے سب سے بڑے DRHP کو اپروول دیا ہے پی ٹی ایم قریباً 16,500 کروڑ کے آس پاس بجار سے جھٹائے گا اور آج ہی اس کو منجوری دی گئی ہے امید کی جاری ہے کہ دیوالی والے ہفتے یا دیوالی کے اگلے ہفتے کے بعد والا جو ہفتہ ہوگا اس میں یہ بجار میں آئے لیکن یہ ایک بڑا ڈولپمنٹ ہے کیونکہ اس آئی پیو کا انتجار سبھی کو تھا کمپنی پچھلے دس بارہ سالوں سے بجار میں کام کر رہی ہے اور پیٹے میں ایک بڑا نام ہے اور یہ مطلب اس سال کا سب سے بڑا آئی پیو ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے لائی سی ہوگا جو اس سے بڑا آئی پیو ہوگا لیکن سیوی نے آج اس کے ڈی آئی پیو کو منجوری دی ہے یہ تو آئی پیو بازار میں تو بہاری بہار ہے اور ایک کے بعد ایک بڑے نام سامنے آتے ہوئے دکھ رہے ہیں پی ٹی ایم یہ ایک ایسا نام ہے جو سے ہر کوئی واقف ہے اور ظاہر طور پر یہ اب آئی پیو آئے گا تو یہ بڑا گیم چینجر ہوگا ساڑھے سولہ ہزار کروڑ جھٹانے کی یوجنا یہاں پر دکھائی دے رہی ہے اور اس کو سیوی سے مل چکی ہے ہری جھنڈی شکریہ ترون ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے وہ بگ بریکنگ درشکوں کے سامنے رکھنے کے لیے چلیے واپس کمورٹی بازار کی طرف لوٹتے ہیں اور سوال جب آپ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ایم پی سے ہمارے پہلے درشک راحل فون لائن پر جوڑ چکے ہیں راحل نمستے اپنا سوال پوچھئے نمستے کیا سوال ہے راحل آپ کا میں میرا سویبین پر سوال میں یہ پوچھانا چاہتا کیڑی ہے جی پوچھانا چاہتا میں یہ نومبر کانٹیٹ جو سویبین ہے وہ 4800 آت اکتا 4800 4800 آپ یہاں پر کمزوری دیکھ رہے ہیں کیڑیا جی کیا آپ اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کوئی ٹرینڈ ہے ڈاؤن سائیڈ کا دیکھے اتنا سیویر فال نہیں لگ رہا مجھے لگ رہا ہے کہ 5,000 سے 1,500 کا ایک بیس بننا چاہی کیونکہ سویبین کو جو سپورٹ مل رہا ہے وہ سویا تیل کی وجہ سے مل رہا ہے انٹرنیسٹل میں بھی ہم نے دیکھا کہ پرائیجز 1200 کے نیچے جانے کے بعد شاندہ ریکووری دکھا رہا ہے تو ٹائم میں مجھے لگتا ہے جب تک تیل تیج ہے وہ کئی نہ کہیں پرائیجز کو سپورٹ کرے گا اپ سائیڈ بھی لیمیٹیڈ ہے جو 5600 5700 کے اوپر نہیں لگ رہا ہے بات 48 تھوڑا سا زیادہ ایگریشیو ہو چکا ہے مجھے لگتا ہے 5000 5050 کا ایک بیس بن جائے گا اس کے بیون ایمیڈیٹلی جاتا وہ نہیں دکھائی دیتا پریشے رہے گا اگر میں 20 دنوں میں بات 5000 5050 سایتھنگ آئل کی سپورٹ ملتا رہے گا ٹھیک ہے گجرات سے جگر ہمارے ساتھ اب فون لائن پر جڑ چکے ہیں جگر جی گوڑیوننگ پوچھے اپنا سوال ہر کوئی سوال کا جواب چاہتا ہے سچن آپ سوال کا جواب دیں گے موجودہ سطروں سے کیا کیا جائے سٹریندھ ہے 300 روپے اوپر سونا چڑ چکا ہے بائے بنتی ہے جی نیہا جی دیکھیں گوڑ میں اوورال ٹرینڈ جو ہے وہ بائے سائٹ کے ہی انٹیکٹ ہے بٹ کرنٹ لیول سے اگر میں بات کروں تو کئی نا ریسک ریوارڈ فیبریبل نہیں ہے تھوڑا سا ایک ڈپ آنے دیجئے ہمیں لگتا ہے کہ ایک بار 47,000 650 47,000 630 کے لیولز ملتے ہیں تو definitely وہاں سے بائے انیشیٹ کیا جا سکتا ہے 47,500 کا ایک سٹاپ لوس لینا ہوگا ہائر سا ایک پوٹینشل 47,900 اور 48,000 تک لیے لگتا ہے ہمارے اگلے درشا کیلاش موڈی جی فون لائن پر جوڑ چکے ہمارے ساتھ نمستے سر سوال پوچھی اپنا گوڑیوننگ میڈم 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 کوپر میں دیپاولی تک کیا ٹرین رہنے کی سمباؤن ہے کوپر زوردست پردرشن ہم نے بیس میٹل کمپلیکس میں اس میں اب تک دیکھا ہے کیا لگتا ہے کیڑیا جی دیوالی تک دیوالی تو بس اگلے ہفتے آنے ہی والی ہے کیا کیا جائے دیکھیں میں نے پہلے بھی کہتا ہے کہ کوپر میں میٹلز میں سبھی میں تیجی رہے جی جی فانس جنب آتے بھی دیکھا ہے مجھے لگتا ہے کہ پرائز جب تک 740 کا لیول بریچ نہیں کرتا ہے ٹرین پوزیٹی جو مجھے لگتا ہے کاریبا 826 سے 840 تک بھی لیول دکھا سکتا ہے جنب سے پاور کٹ ایر چائنا میں ونٹر اولمپک ہے اس کے چلتے کافی سمیٹرز کو ابھی بھی ایڈوائز دی گئی ہے کہ پروڈیکشن میں کٹ آتی رکھے اور سپلائی کنسر ابھی بنا ہو ہے تو اگر ہم اگلے ایک میٹل ہے جس پہ آپ بھروس ہے کیونکہ جس طرح سے ہم نے energy crisis کی پان آؤٹ ہوتے ہوئے دیکھی ہے اس کے کارن بہت سارے سمیلٹرز بہت انڈسٹریل ایکٹیویٹی پربھاویت ہوئی ہے زنگ آلومینیوم نکیل کسی میٹل کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں اسی ترج پہ فررات رفتار دیکھ نکیل کیونکہ ہر ایک سمیلٹر کو پروڈیوسر کو اپنی کپیسٹیز یہاں کٹنی پڑی ہیں تو کیا ابھی بھی آپ موجودہ ستروں سے strength دکھ رہی ہے کپر کے الابا دوسرے metals میں جی نہیں ہے کپر کے الابا موجودہ ستر سے جس دیجی پول لیا ہے آلدھو اگر آج کے ٹیڈنگ سیشن کی بات کرے تو ایک اچھ پوزیٹیویٹی کے ساتھ میں ٹریٹ کرتا ہوا نجر آرہا ہے ڈاؤن سائیڈ میں ہمیں لگتا ہے ایک دکھائی دے رہی ہے پوزیشن ٹریٹ کے لحاظ سے چاندی میں کیڈیا جی میں آپ کا view جان جان چاہوں گے ایک ایسی commodity جو پھر سے چڑھنے کی کوشش کر رہی ہے یہ ہفتہ خاص طور سے بہترین ثابت ہوا ہے 2000 روپے سے ادھک کی کمائی اس ہفتے میں دیکھتے ہم پروفیٹ بکی ہی سکتے ہی بٹ اگر ہم بات کرے تو گولڈ سلور ریشو کو ٹریک کر جہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ریشو میں کنٹینیو فال دکھا رہا ہے جس چاندی میں ابھی بھی تیجی جا رہی چواندی چواندی تیس پیچیس کے کریم کریم بات کرے تو یہاں پہ روپی میں جو بھی تیجی دیگھائی دیا ہے اس کے تیجی بچی جو بچی چاندی که بچی دیگھا سکتا ہے چاندی اچھی تیرے سے موگ کری ہے پوزی ٹی سکتی 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 چلی یہ تو بات ہو گئی کافی ساری non agri commodities کی سچن جی میں ایک agri commodity پر آپ لینا چاہوں گی گوار اس نے زبردست performance اس پورے ہفتے اب تک دکھایا ہے اور آج بھی تقریبا 500 روپے کی strength لے کر 12,000 کے قریب گوار گم کو بند ہوتے دیکھا گوار سیڈ بھی 6650 کے اوپر ہی بند ہوئی ہے مجھے بتائیے کی اب charts میں کیا اور تیزی یہ accommodate کر سکتا ہے یا آپ لگتا ہے کہ over zone میں چلا گیا ہے نہیں ہمیں لگتے کہ یہ تیزی اور یہاں continue ہونی چاہیے گوار سیڈ کی اگر میں بات کروں تو approximately 6800 6900 تک کے levels 400 نظر آرہے ہیں although downside کا support دیکھا جائے تو ہمیں لگتے کہ 62 کے آس پاس میں اچھا support بن چکا ہے higher side potential 6900 تک کے لیے گوار seat کے اندر لگتے ہیں وہیں اگر گوار گم کی ہم بات کرے تو سٹارٹنگ سے ہائر side کے target 13000 پاس کے لگتے چل رہے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ وہاں تک کے levels گوار گم کے اندر بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں اچھا یہ تو لو جا رہا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے یا exit ہو جانا چاہیے اکی کیڑیا جی آپ اس سوال کا جواب دیں گے بلکل اگر انہوں نے call لیا ہے اس کا مطلب ہے انہوں نے تیجی دیکھ چاہیے اگلے درشک ہیں جو فون لائن پر ہیں سر نمستے پوچھے اپنا سوال سچن جی کیا لگتا ہے سچن جی آپ اس سوال کا جواب دیں گے اوکے سچن جی کو لگتا ہے ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے اجے کےڑیا جی کیا آپ ہمارے درشک کا سوال کا جواب دینا چاہیں گے گوار میں دیکھیں جو 2012-13 میں ہم نے بھاو دیکھا تھا اس کی پیچھے کاران تا سیل پروڈیکشن کا انسپشن بٹ رائٹ نو مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ اتنی بڑی تیجی گوار کمپلیکش میں ملے اگر کوئی بھی ایک سیل پروڈیکشن ہے جہاں پہ انہوں نے دیکھا چھے مینے پہلے گوار گم چھے ہزار کا بہاو کا آج بارہ ہزار کا بہاو ہے اگر ان کا رومیٹر اتتا مہنگا ہوگا تو سلیک وارٹر یا ایف آر جس کو کہتے ہیں اس کا یوسیج بھڑ جاتا ہے اور سیکنڈلی جو اکانومی اپے لیوائیوال ہوڑی فورڈ انڈسٹری میں بھی گوار کا یوز ہو رہا ہے اگر یہ رومیٹر زیادہ بڑھتا ہے تو کئی نہ کئی ڈیمانڈ پہ ایمپیکٹ پڑے گا تو تھوڑا بہت ابھی تیجی دکھائی دے رہا ہے فرینکلی میں جیدہ بولیش نہیں ہوں گوار کاپلیکس کے اندر کہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ پرائزز کریبن سکسٹی سیون ہنڈڈڈ کا لیوال گوار سی توڑا تھا تو جب تک سکسٹی ایٹھ انڈڈڈ پہ ویکلی بیس پہ کلوز نہیں دے رہا ہے چلیے اسی کے ساتھ شو کو سمیٹنے کا وقت ہو گیا ہے سچین جی کیڑیا جی آپ دونوں کا بہت شکریہ آج ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بروڈر کموڈٹیز پر بات کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ہمارے درشکوں کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تو اس شو میں فلحال اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت نمسکر